اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میادشان آج موجود تحصیل سواوہ کے چھوٹے سے گاؤں دو گلچنے کرم میں جہاں پہ بارہ ریب لیول بڑی دوک اور شوک کے ساتھ بنائی جاری ہے یہاں پہ میں ان کے گاؤں آئے ہوں اور پورا گاؤں جو ہے وہ انہوں نے سجایا اور ایسے ہی لاغ رہا ہے کہ جیسے ہم عید الازاہ ہیں عید الکتر پڑھتے ہیں ایسے ہی محول ہیں یہاں پہ لوگ صبح جو ہوں مسجد میں کٹھے ہوئے ہیں کھانا کھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ کتنے لوگ جو کھانا کھارا اس کے بعد ایک ریلی نکلیا اس کے بعد یہاں پہ ایک مقابلہ منقل کیا گیا جس میں دروش شریف کا مقابلہ ہوتا ہے پورے سال میں کس نے زیادہ دروش شریف پڑھا ہے میرے ساتھ بائی سب موجود ہے جنہوں نے بیتالیس لاکھ دفعہ دروش شریف پڑھا اور یہ دوسر نمبر پہ آئے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم میں نے ابھی مقابلہ دیکھا ہے آپ جو ہم دوسر نمبر پہ آئے ہیں پہ تالیس لاکھ پہ آپ نے دروش پڑھا ہے تو یہ کیسے ممکن کرتے ہیں دن میں یار بارہ زار پڑھیں تو یہ اتنا بنتا ہے اگر انسان کوئی کام کرنا چاہے نا تو بالکل مشکل نہیں ہے الحمدللہ رب باری تعالی سے ہم یہ دعا مانگ دے کہ یا رب باری تعالی ہمیں سجدوں کی توفیق دے اور درود پاک پڑھنے کی توفیق یہ میں یہاں پہ ڈم پر چلاتا ہوں تو ہمارا کام بھی ایسے ہے کہ مٹی دھوڑ والا کام ہے تو پہلے سال جب بھی ملات شریف پروگرام ہو گیا تو تر بند ہو گیا تو میں بھی ریلی کے ساتھ آیا پھر ادھر آئے ہیں مندرسے میں ماشاال ادھر انہوں نے اعلان کیا کہ جس نے درود پاک جتنا پڑھا ہے نا وہ ادھر لکھیں اور یہ کتابیں ہم کو انام دے گی ماشاال ادھر ادھر سال میرا تھا 22 لاکھ سے کچھ اوپر تھا اٹھائیس ہزار تھا پھر دوسرے سال ماشاال آئے ہیں اس میرا تھا دوسرے سال چھتیس لاکھ اٹھان آزار دیسرے سال تھا میرا انتالیس لاکھ ماشاال ہے یہ چوتہ سال ہے اس سال میرا آئے بیالیس لاکھ اور اچھے لاکھ مجھے بچوں نہ دیا ہے تو انسان کوشش کرے کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے اچھا گاؤں میں یہاں پہ آئی ہیں پر یہاں پہ ایک محول جو دیکھا آپ نے بارہ ربیل اول کا کیس اس کے بارے میں کیا کرنے تھے الحمدللہ بارہ ربی ہم اپنے گاؤں میں بھی مناتے ہیں اور یہاں پہ بھی بہت مزا آتا ہے کیونکہ چھٹی ہوتی ہے ہماری صبح سے شامل ہو جاتے ہیں جتنے تک گاؤں جو وہ چھٹی پورا گاؤں پورا علاقہ چھٹی کرتا ہے معاصل ہمارے کارخانے کے بھی چھٹی ہوئے یہ بارہ ربیل اول کے بھی جلوس کے سال شریک ہوتے ہیں جو آپ کے آتے ہیں جو لنگرہ ہمارے نصیدیوں ہوتے ہیں وہ بھی قابل ہیں اور یہ لوگ بہت خزمت کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کہیں گے جدھر بھی مسلمان ہیں درود باگ پڑھے نمازیں پڑھے اور بلاد بہت بہت شکریہ ملک جناب آپ کے گاؤں میں آپ کے گاؤں میں آئے ہوں ایسے ہی یہاں پہ مول بنا ہوا ہے جیسے عید الفطر عید الحضاء پہ ہوتا ہے پورا گاؤں جو ہے وہ یہاں پہ متحد ہوا ہوا ہے تو اس بارے میں کیا کہیں کب سے یہ چل رہا ہے ہر سال یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ سجایا جاتا ہے ہر سال یہ بارہ لبی علم منائی جاتی ہے اور اس سے بھی زیادہ پہلے منائی جاتی تھی ان چین چار دراؤں میں نا یہ سارے درست کے بچے اور سارے علاقے کے بندے پھر کے نا یہ بارہ لبی علم میں آتے تھے اب یہ تین سال سے صرف درست سے پرکی جوڑ سے پھر دبارہ درست سے آتے ہیں یہ تقریباً بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں یہ منار ہو جائے ہیں اچھا یہ جو اس کے ایکسپنسیز دوارہ آتے ہیں پیسے وغیرہ جو آتے ہیں وہ کون لگا کرے ہیں وہ ایدن درست والے درست کے جو گارہ مانا سن لیتے ہیں نہیں نہیں درست والے آس والے لوگ جو آئے نا وہ خدمت کرتے ہیں وہ خدمت کرتے ہیں اس کے پرنسیپال جو آئے درست کے ان کو پور اگو مطلب دے یہ جو پرنسیپال آئی سارا خرچہ کرتے ہیں یہ پورا گاؤں کے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں بچے پڑھتے ہیں نا ان کے بھی جو پیچھے علاقے کے بندیاں وہ بھی ہیں میں گاؤں میں گیا تھا دیکھ رہا تھا مٹھائی ہیں جو ہیں وہ ساریہاں لوگ بانٹ رہے ہیں خوشی کا ظاہر کر یہ مٹھائیاں سب کو یہ آس پاسواری لوگ بتیتے ہیں اور باہر کے لوگ بھی جو ہیں وہ پیسے دیتے ہیں خدمت کرتے ہیں ہی اس طرح ہی انہوں نے بڑے اچھے طریقے تھے جو بارہ رو بلول ان گاؤں والا نے اورگنائز کیا اور یقین مانے کہ یہاں پہ آکے ایک بڑا اچھا لگا ہے یہاں کیونکہ ایسا ہی مولتا ہے جیسے اید میں مولتا ہے بلکل سیم وہ یہاں پہ مولتا ہے آپ مجھے کومنٹ میں لازم بتائیے گا کہ آپ عید مولتا نبی کس شہر سے منا رہے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے کا لازمی کیجئے گا اللہ عاوید اللہ نکربان پاکستان زین دواب